گرمی کرنا چاہے گرمی بھی کر سکتی ہے بیٹھنا چاہے بیٹھ بھی سکتی ہے وہ مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے کوئی یہ بھی اتنا کوئی وہ نہیں ہے ہمارے خواتین تو ڈرتی ہیں بچاری مسجد میں آنے سے ایک تو ہے کہ ان کو دعوت دے جائے آ جاؤ جماعت کر لو اس کی تو اجازت نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں لیکن سفر میں ہیں آپ سیرنگر گئے ہیں آپ اسلام آباد گئے ہیں کہیں گئے ہیں نماز کا وقت آیا ہے تو اس میں جو ہے وہ وہ کہتے ہیں بکٹ پڑھ نماز میں آپ تو مسجد میں داخل ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے نوزباللہ منزل کوئی بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے اگر کوئی خاتون بھائی باپردہ خاتون پردے میں ہے وہ بھی وضو بنا لیں بات سمجھا گئی اور وہاں تو اس وقت کوئی ہوتا بھی نہیں کیونکہ عام طور سے سفر میں تو دیر سویر ہوئی جاتی ہے تو آگے بالکل مسجد کے اندر آ کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے خواتین جیسے مسجد نبی میں نماز پڑھ دیں جیسے قابط اللہ میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمام اگر چکار جو مسجد ہے مسجد سے الگ ہے تو لیکن نماز اس میں آ جائے گی اور جنبی وہاں بے وضو بے غسل رہ سکتا ہے اب رہا مسئلہ بے وضو ہونے کا کس کا بے وضو مسجد میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا دیکھو بے غسل کی تو پابندی لگا دی گئی بے وضو مسجد میں آ سکتا ہے لیکن پھر تو زارے کے زارے بے وضو آ جائیں گے اور یہ اللہ کا پاک گھر ہے ہے کیا نہیں ظاہر سی بات ہے حکم تو یہی ہے کہ بھائی بے وضو مسجد میں نہیں آنا چاہے اچھا نہیں ہے کیا اچھا نہیں ہاں اسی طرح سے مثلا بے وضو آدمی کو مسجد میں آنے کی دشواری وہ ضرورت پیش آگئے کیسے مسجد کا منتظم ہے ہمامی ہے کھڑکیاں ساری بند کرنی ہیں کھلی رہ گئی ہیں پنکے کھلے رہ گئے لائٹ بند کرنی ہے اب وہ بے وضو ہے تو اس کام کے لئے مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور جلدی سے اپنے سب کھڑکیاں بند کر لے اور لائٹیں بند کر لے اتنی کی تو اجازت ہے وہ نکل گیا باہر کیونکہ وہ بے گسل نہیں ہے لیکن مستقل آکے بیٹھے کہ میں مسجد میں بیان ہو رہا ہے تعلیم ہو رہی ہے میں بے وضو آکے بیٹھ جاؤں گا اس کی اجازت نہیں ہے جیسے تبلیغ والے ہیں نا چونکہ چوبیس گھنٹے ان کا کہاں رہنا پڑتا ہے ان کے لئے ایک وہ وضو کر کے آ جائیں پھر مسجد بیٹھیں لیکن اگر کوئی ایسا ہے اس کا وضو نہیں ٹھہرتا بیچارے کا ہر پانچ منٹ کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر پانچ منٹ کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تعلیم میں بیٹھے گا کیسے تو معذور ہے وہ اس کی اجازت ہے اس کی ٹھیک ہے آپ نے وضو بنا لیا آپ کیا بیٹھ جی مسجد میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اگر کسی اجازت سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو بہرحال یہ ہے کہ جنبی کسی بھی حالت میں مسجد میں داقل نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے وہ خواتین جن کو شریع تقلیف ہو ایسے ہی قابط اللہ کے اندر ہے حج کو گئی ہیں خواتین عمرہ کرنے کے لئے گئی ہیں اب تواب تو نہیں کر سکتی مجد حرام کے اندر بھی داقل نہیں ہو سکتی لیکن جو باہر والا ایریا ہے سہن ہے اس میں جانے میں کوئی ممانک اگرچو مسجدی کے ساتھ جڑا ہوا ہے سہن ہے لیکن مسجد کے حدود سے وہ باہر ہے ایسے روز پاک کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سہن باہر بہت وسیع ہے لیکن وہ مسجد سے خارج ہے کیا ہے یہ خارج مسجد ہے تو وہاں بے گسل ہو کوئی اس حالت میں ہو کوئی خواتین وہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتی ہے چونکہ حدود مسجد کے نہیں ہے البتہ جہاں سے مسجد کے حدود شروع ہوتے ہیں وہاں وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے تو برحال یہ آیا آپ نے فرمایا کہ اپنے غروں کے دروازوں کو دوسری طرف کر لو کیونکہ اجازت نہیں ہے کہ بے غسل آدمی اور جو عذر میں ہو خواتین وہ نہیں آسکتی ہے مسجد میں یہ روایت ہو گئی دوسری روایت ہے وعن علین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ سُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ رواہ وَبُودَ وَالنَّسَائِ یہ روایت بھی بہت اہم ہے روایتیں تو ساری ہی اہم ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ سُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں کس گھر میں جس میں تصویر لٹکی ہوئی ہو کیا ہو اور جس میں کتہ ہو اور جس میں کوئی جنبی ہو گویا رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں باقی فرشتے جو جائیں گے رحمت کے فرشتے ایک تو وہ گھر جس میں تصویر ہو تصویر سے کیا تصویر مراد ہے کون سی تصویر مراد ہے تصویر سے مراد ہے زی روح تصویر جاندار تصویر جیسے آج نے کبوتر کی تصویر لٹکا رکھی ہے ادھر شیر بنا ہوا ہے ادھر آپ کی اپنی تصویر رٹکی ہوئی ہے تو یہ تصویریں جز گھر میں ہوں اور آمد کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر بے جان ہے مثلاً کوئی عمارت ہے مسجد پاک کا فوٹو ہے کھانے کعبہ ہے مسجد نبوی کی تصویر ہے اور اسی طرح سے اور کلنڈر پر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے یا اسی طرح سے کوئی گرینری سینری ہے کوئی درخت ہے کوئی آبشار ہے تو یہ فوٹو اگر لگے ہوئے ہیں تو وہ اس ممانیت میں داخل نہیں ہے یا وہ ہے جو صورت ہو یعنی جاندار اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں کیوں داخل نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ وعالم ممانیت ہے اللہ کے نبیس نے فرمائے ان تصویروں کو لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے تصویریں رکھنی نہیں چاہیے آپ نے یہ فرمایا وہ تصویر چاہے کاغذ پر بنی ہوئی ہو یا وہ مجسمہ ہو تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے اس میں ہم لوگ بہت بے احتیاطی ہے جس گھر میں دیکھیں گے تو وہ شو علماری بنی ہوئی ہوتی ہے آٹھ دس تصویریں تو اس میں ہوتی ہیں بچوں کی تصویریں اور نقلی تصویریں اور کیا کیا ہاں بعض مرتبہ وہ ایک چھوٹی بچے اور چھوٹا سا بچہ وہ قرآن پر پڑھ رہا ہے دکھائی دیا جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو برحال ممانت ہے نہیں رکھ سکتے بعض ایک نقلی براغ ہے کیا ہے نقلی براغ ہے وہ براغ دیکھا تھا کس نے اگر اصلی براغ کی بھی تصویر ہوتی تب بھی ممانت ہے اس لئے کی تو جاندار ہے بعض اگر دلدل فوٹو لگا ہوا ہے یہ سب ممانت ہیں تو وہاں فرشتہ رحمت کے داخل نہیں ہوتے ہیں گروہ میں ان چیزوں کو نہیں رکھنا چاہیے تو بارحال یہ تفصیل اس کے آگے بھی آئے گی اس میں یہ ہے کہ جو مجسمیں ہیں جو چیزیں ہیں ان کو رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے تو اس میں بعض علماء جو ہیں وہ اجازت دیتے تھے جیسے گڑیا وغیرہ کہ بار گڑیا رکھتے تھے حضرت عاج صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیوں گڑیا تھی اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ تو صرف ایک کپڑا تھا اس طرح کا اور اس کو لپیٹا ہوا تھا تو اس میں ادھر سے ادھرہ تاغہ بندہ ہوا تھا نہ اس میں آنکھ تھی نہ اس میں کان تھے اور نہ اس میں دوسرے آزہ تھے لیکن آج کل کی گڑیا جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے وہ تو بولتی بھی ہے وہ تو یوں بھی کرتی آنکھوں کو ہے نا اس کے دباقاعدہ لپسٹنگ بھی لگا ہوا ہے اور سنرے بال بھی لگے ہوئے اور باقاعدہ اس کا جوتا بھی پہنا ہوا ہے اور اس کے لباز بھی پہنا ہوا ہے تو اس لئے بعض ادھرات نے اس کو بھی صورت کے حکر میں داخل کر لیا فرمایا اس کی بھی ممانت ہیں کیونکہ یہ بالکل انسان کے ساتھ کیا ہے ملتی جلدی شکل ہے ایسے ہی کہیں کبوتر کی شکل ہے کہیں اونٹ کی شکل ہے کہیں اس کی وہ جو حدیثوں میں آتا ہے گڑیا تو اس کی گڑیا کی یہی ہی کی وہ ایک کپڑا تھا تو اس میں کوئی اس کے آزا نمائے نہیں تھے تو اس لئے خاص طور سے بھارس اغیر کے علماء اس پر بھی پابندی لگاتے ہیں ایک مرتبہ وہاں لخنوں میں ایک سیمنار ہوا تھا کہ مصر کے علماء بھی اس میں آئے تھے پورے دنیا کے وہ کہتے تھے کہ حدیث پاک میں جو ممانیت ہے فوٹو کی وہ تو تمثال ہے تمثال کے معنی مجسمہ سٹیچو تو یہ تصویر جو ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے اس پر بحث تھی سمنار تھا سارے لوگ اپنے مقالے لکھ کر لائے تھے ہمارے ایک استاد بھی اس میں تھے تو مصر کے علماء تو وہ مانتے ہی نہیں تھے یہ تصویر اس میں نہیں داخل نہیں ممانت پہ علماء ہند علماء پاکستان مگر یہ کہتے تھے یہ اس میں داخل ہے دلائل اپنے اپنی جگہ تھے اس کے بعد محتسام نے بتایا کہ صبح کو فجر کے بعد نماز کے بعد ہم ٹہلنے جا رہے تھے تو مصر کے شیخ میرے ساتھ تھے وہ جو علماء تھے وہ ندی میں نے بھی دیکھی ہے لخنوں میں ہیں ندت اللہ علماء کے قریب میں وہاں قریب میں وہ جو ہے وہ ایک ندی بہر رہی ہے تو ندی کے کنارے پر وہاں بڑے بڑے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئے ہیں ان کے معبودان کی معبودانی وہ باطل ہیں ان کے تصویریں بنی ہوئے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ آکے وہاں پوجہ کرتے ہیں تو میں نے شیخ سے کہا انظر یا شیخ میں نے شیخ سے اشارہ کر دیا میں نے کہا شیخ دیکھ لو کہ یہ تمثال ہے یا تصویر ہے ہم حاجی صورت و نمتیمثال شیخ نے یہ دیکھا حیران ہو گیا تو مبتی صاحب نے بتا دیا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا شیخ مصر کا کہہ لے گا کہ ہم کو تو اس عالم کی تو خبر ہی نہیں یہاں تو یہ تصویروں کی بھی پوجہ ہوتی ہے کس کی یہاں تو کاغذ کے اوپر کچھ بنا ہوا تو اس کی بھی پوجہ ہوتی ہے تو اس نے فوراں کہہ دیا جب واپس آ گیا اس نے کہا علماء ہند کا جو فتوہ ہے یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے انہیں کہا ہم تو مصر کے رہنے والے ہیں میں تو یہ بھی معلوم بھی نہیں کہ کاغذ کی بھی پوجہ ہو رہی ہے تو اب تو مسلمان بھی اللہ بچائے کہ وہ کاغذ کی پوجہ کرتے ہیں ہمارا ایک رشتدار ہے ایک جگہ برحال اس کے پیر کی تصویر گھر میں ہے جب وہ صبح جائے گا تو نماز بھی پڑھتا ہے تو جائے گا تو تھوڑا سا اس کو بھی کیا کرے گا سلام کر لے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہے گا پیر سب بدراز قائم شام کو آئے گا تو ضرور اس کو وہ کرے گا ظاہر سی باتیں وہ تو ایک تصویر ہے نا اسی سیدھے پھر بھدپرستی شروع ہو جاتی ہے اور شرک میں ابھی مبتلا ہو جاتا ہے شریعت نے بابنی لگا دی ان تمام تصاویر کو کیا کر لو ختم کر لو یہ تصاویر نہیں ہونے چاہیے تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سکوں کے یہاں جو گاڑی ہیں جو ڈریور اکثر چلتے ہیں ان کی گاڑی میں چڑھ کے دیکھو تو تصویر تو ہے نا صبح اٹھیں گے اور اپنا وہ اس پر پوجہ پاتھ کر لیں گے اور کچھ اگربتی وغیر بھی جلا لیں گے اس لئے بارال فرمایا گیا کہ زیرو کی تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں وَلَا قَلْبُن دوسری نمبر پر کتہ ہے جہاں کتہ ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے سوال ہے کہ یہ کون سا کتہ مراد ہے ایک تو یہ کتے جو آوارا کتے ہیں سیول ہز نم سیول ہون نچنوڑیوڑ یہ تو ہے ہی نہیں اس کا تو کوئی مالک نہیں ہے تو وہاں کتے سے مراد ہے جو آدمی کتے کو پالتا ہو جیسے انگریز پالتے ہیں اس کے لئے مستقل وہ انتظام کیا جاتا ہے اس کو وہ جاکٹ وغیر بھی پہنایا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے قیدہ اس کے لئے گوشت خرید لیا جاتا ہے اس کو روٹی بنائی دی جاتی ہے مستقل ایک ملازم اس کے ساتھ لگا ہوا یا گھر کے فرد وقتاً وقتاً اس کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں وہ کتہ مراد ہے اس کتے کو پالنی کی ممانعت ہے کہ ایسے کتے کو گھر میں مت رکھو کیوں انسام اشرف المخلوقات ہے ارے وگر پالنا ہے تو بھیڑ پال لو بکری پال لو گائے پال لو کم اس کم دودھ بھی حاصل کر لو کتے سے کیا حاصل ہو جائے گا زہرشی بات ہے کتیا کا دودھ تو نہیں پی سکتا کتیا کا گوشت نہیں کھا سکتا وہ نجس ہے وہ ناپاک ہے تو پابندی لگا دی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ازمان حون مرچون کینے حدیث میں ہے کہ کتے کو پالنا ممنوع ہے اس لئے اس کو روٹی کا ٹکڑا بھی مت ڈال دوں اس کا مفہوم الگ ہے اس کا مفہوم الگ ہے کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالنا ممنوع نہیں ہے آپ کے سین میں کتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ دسترخان جاڑ لیجئے آپ ان کے لئے کچھ روٹی وغیر کا ٹکڑا رکھ دیجئے ڈال دیجئے حدیث پاک میں ہے ایک خاتون تھی گناہگار اس نے کتے کو پانی پلایا کتے کو پانی پلایا اللہ کے نبی صلی اللہ سے مرمایا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی مغفرت کر دی میں نے اس کو جنت میں دیکھا یہ رسول اللہ سے نے فرمایا یہ روایت تو بخاری صریف میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے تو معلوم ہے کہ کتے کو کھانا ڈالنا یہ الگ مسئلہ ہے اور پالنا یہ جو ہم کتے ہمارے آنگن میں ہوتے ہیں اس کو کون پالتا ہے مرے تو کون پوچھنے جائے گا کچھ بھی نہیں اس لئے کتے کو کھانا ڈالنا روٹی کا ٹکڑا ڈالنا اس کی اجازت ہے سواب میں لے گا اور یہ بھی تو مخلوق ہے یہ کہاں جائیں گے کہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لئے ویٹرنیری کے پاس جا کر وہاں سے انجکت وہ لائے اس کی ممانت ہے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ کتہ ہو تو وہاں فریض احمد کے فرشتے داخل نہیں ہوتی سوال ہے کہ جو بکروال ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کتے رہتے ہیں کوئی آدمی بستی سے دور باغ میں آؤں اس نے مکان بنایا ہے وہاں رات کو ڈر لگتا ہے یا اور حفاظت کے لئے کسی نے کتہ رکھا ہے اس کی اجازت ہے اس کی لیکن اس کو بھی باہر ہی رکھے کتہ ہے تو باہر ہے اسی طرح سے باغ میں کتہ ہے تو اس کی اجازت ہے چونکہ وہ اس وقت ضرورت ہے ضرورت کی وہ بھی رکھ سکتا ہے جو گاؤں سے باہر بستی سے دور رہتا ہو اور رات کو ڈر ہو کہ ڈاکو آ جائیں گے چور آ جائیں گے وہ ایسے ہی ڈر لگتا رہتا ہے وہ اگر کتہ رکھے گا تو اس کی اجازت ہے وہ اس کا ایک مقصد ہے ضرورت کوئی مقصد ہی نہیں وہ اس مامانت میں داخل ہے پھر جو کتے کے ساتھ رہتا ہے نا تو کتہ چاٹتا بھی ہے اور کتے کے پلوں کو اب تو باقیدہ جو ہے وہ گود میں بھی لیا جاتا ہے اور ان کی تصویریں تو بہرحال ہر گھر میں ہیں ہمارے ایک صاحب ہیں بہت عجیب غریب باتیں کر لیتے ہیں اس نے ایک مرتبہ کہا ایک گھر میں گیا ایسے سیدھا سیدھا آدمی ہے علماری کی طرف دیکھا یوں سیدھا 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 آدمی ہے سیدھا سیدھا آدمی ہے سیدھا آدمی ہے یہ ہے بہرحال دو چیزے ہوگئی تیسرا ٹکڑا ہے والا جنبن جو آدمی بے غسل ہو کیا ہو تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں سوال بے غسل ہونے سے کیا مراد ہے مراد ہے جو اس کا عادی ہو اور وہ گسل کرنے میں تاخیر کرتا ہو پھر نماز بھی قضا کرتا ہو نماز بھی اتفاقاً گسل میں دیر ہو جائے وہ اس ممانت میں داخل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے گسل کرنے میں تو دیر ہوئی جائے گی لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے اور قضا میں نہ ہو جائے یہ نوایت آئی آگے اور بھی نوایت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد اللہم آسنا قیبتنا فی الامور کلیہا وعجرنا من خیجر دنیا وعزاب الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا آسنا وفی الاخرہ احسنا توقعنا عزاب النا یا اللہم